وَلَكِنَّ هُمْ فِي عَوْقَاتٍ تَتْعَاقَبُونَ يَعْلِفُونَ مَزِيَّهَا بِأَزْوَائِن وَأَنوَارٍ وَأَرْشْتِ روشنی سے ان کو پتا ہوگا کہ اب دن ہو گیا اب رات ہو گئی کمان قال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا محمد انہمام النبی حلی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی اللہ کی رحمت سے ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے چودھوی کا چاند ہوتا ہے وَلَا يَبْسُقُونَ فِي عَا نَوَا وہاں وہ کوئی تھوک ڈالیں گے وَلَا يَتَبَخَّتُونَ فِي عَا اور نَا وہ ناک سے کوئی گند صاف کریں گے وَلَا يَتَبَوَّتُونَا اَرْنَا بَوْلُوا بَرَازِ آنیتْهُمْ وَمْشَاتُهُمْ اَزْزَحَبُ وَالْفِزَّتَا ان کے برطن و ان کی کنگھیاں جو ہیں وہ سونے اور چاندی کی ہوں گی وَمَجَابِرْهُمْ الْعَلُوَّتَا اور ان کے لیے جو ابخب باخور جلانے والے چیزیں ہوں گی الواسیں ہوں گی وَرِشَهُمْ الْمِسْقِ اور اس کی خوشبو ایسے ہوگی جیسے مِسْق کی خوشبو یعنی مُشْق کی خوشبو ہوتی ہے وَلِكُلِّنْ وَاہِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ ہر جنتی کو دو دو بی بیاں ملیں گی وہ اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ان کی پندلی کی ہڈی کے اندر جو گودہ ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوگا لَا اختلاف بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُزْ لیکن ان دونوں بی بیوں میں نہ کوئی اختلاف ہوگا نہ کوئی بغض ہوگا نہ جھگڑا ہوگا قلوبهم علا قلب رجل واحد سب ایک حالت پہ ہوں گے اتفاق سے اتحاد سے يُصَبِّهُونَ اللَّهَ بُقَرَتًا وَعْشِيَا صبح و شام و اللہ کی تصبیح بیان کریں گے اَخْرَجَاؤُ فِي الصَّعِيْهَنِ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرْ بِهِ وَقَالَ الْإِمَامُ اَحْمَدِ حَدَّذْنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّذْنَا عَبِيًا ابِيًا ابْنِ اسحاق حَدَّذْنَا فَارِسَ ابْنِ فُزَيْرِ الْإِنسَارِيًا اَنْ مَحْمُودِ ابْنِ الْعَبِيدِ الْإِنسَارِيًا اَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اَشْوَدَا وَلَا بَارِقِ نَحَرٍ بِبَابِ الْجَنَّتِ فِي قُبَّةٍ خُدْرَا شہید جو ہیں وہ جنت کے اندر نہر کے کنارے پہ ہوں گے اور نہر جو ہے وہ سبز جنبت کے اندر ہوگی اَخْرَجُوا عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ مِنَ الْجَنَّتِ بُكْرَةً وَرَشِيَّا صبح و شام جنت سے ان کے لئے رزق پہنچیں گے تَفَرَّدْ بِهِ احمد بن حاد الوجھی وَقَالَ الزَّحَاقُ عَلَيْهِ اَبْبَاسٍ وَلَا هُمْ رِزْقُهُمْ فِي اَا بُكْرَةً وَاشِيَّا یعنی صبح کو اور الشام کو اللہ باقی طرف سے رزقائے گا وَقَادِينَ الْلَيْنِ وَالنَّهَارِ قُوْيَا اَكَنْتَادَهُ گَرَاتَ وَدِنْكَا وَقَالَ اِبْنِ جَرِيرٍ حَدَّثٍ عَلِيْهِ اِبْنِ صَعْلٍ قَالَ تَذْنَ الْفَلِيدِ ابنِ مُسْلِمْ قَالَ سَعَلْتُ زُحَيْرِ بِنِ مُحَمَّدِ اَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَلَى وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِي اَا بُكْرَةً وَاشِيَّا قَالَ لَيْسَ فِي الْجَنَّةِ لَيْلٌ قَالَ لَهُمْ فِي نُورٍ عَبَدٍ وَلَهُمْ مِقْدَارَ اللَّيْلِ وَالْنَّهَارِ یعنی کہا کہ صبح و شام جو ان کو رزق دیئے جائے گا ہاں بالکل جن دوار رات نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ وہ نور میں ہوں گے ان کے لیے رات اور دن کا اندازہ جو ہے وہ پردے ڈالنے سے ہوگا پردے ڈال دیئے گئے روشنی ختم ہوگئی رات ہوگئی اٹھا دیئے گئے روشنی آگئی اور جب پردے اٹھا دیئے جائیں گے دروازیں کھول دیئے جائیں گے دگویا دن ہو گیا اب اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے توبہ کی ایمان لائے آمال اچھے کیے ان کو قیامت میں اللہ جزا عطا فرمائیں گے جنات وہ جنات یعنی باغات ایسے ہوں گے جس میں وہ توبہ کرنے والے گناہوں سے داخل ہوں گے اس میں جناتی ادنی یعنی اقامتیں یاد رکھیں کہ جنتی جو ہیں وہ کئی ہیں وہ تعدد ہیں ایک جنت نہیں ہے قرآن پاک میں بھی آپ دیکھیں تو کسی جگہ جنات ادن ہے کسی جگہ جنت الخلد ہے کسی جگہ جنت النعیم ہے کسی جگہ جنت الفردوس ہے اور میرے آقا رحمت دو عالم محبوب دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا کہ اذا سألتموہ الجنت فسألوہ الفردوس الاعلا کہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس الاعلا مانگا کرو آپ نے فرمایا چونکہ فردوس الاعلا ایسی جنت ہے جس کی زمین ساتوں آسمان ہے اور چھت اللہ کا عرش تو وہ سب سے اعلیٰ درجہ کی جنت ہے اسی کے ذکر میں اللہ پاک نے فرمایا ہے قرآن پاک میں دوسرے وقام پر اللہ دین یرسون الفردوسہ ان فیہا خالدو تو جنت میں جو رہیں گے یہ جو ان کا وہاں رہنا ہے یہ اللہ کی طرف صرف وعدہ ہے بزار الغیب یعنی وہ نہیں جانتے لیکن اللہ فیصلہ فرما چکے ہیں لیکن ان کا ایمان ہے جو کہ اللہ پر حالانکہ ان نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا جنت کو نہیں دیکھا لیکن ان کا ایمان ہے تو اسی کو کہتے ہیں ایمان بلغیب جیسے ہمارا اللہ پہ ایمان ہے اللہ کے فرشتوں پہ ایمان ہے اللہ کی ساری کتابیں جو منزل ہیں ان پہ ایمان ہے جنت پہ ایمان ہے جہنم پہ ایمان ہے اسی طرح قل سراد پہ ایمان ہے اعراف پہ ایمان ہے تو یہ سب ایمان بالغائب ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی پاک کا فرمان جب پہنچا تو ہم ایمان لے آئے اور ان کا پورا کامل یقین ہے کہ وہ جنت اللہ ان کو دیں گے اور اللہ کا بھی فیصلہ ہے کہ ہم ان کو جنت دیں گے یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے یہ تاقید ہے اور اللہ جو وعدہ فرماتے ہیں اس کا کبھی خلاف نہیں ہوتا نہ وہ کبھی تبدیل ہوتا ہے لا یخلف اللہ المیاد کہان وعدہ مفعولا نئے کائنا لا محالا اللہ نے جو وعدہ فرمائے وعدہ حال میں پورا ہوگا مَأْتِيَنْ يَنِعَ الْعِبَادُ السَّائِرُونَ إِلَيْهِ وَسِيَاتُونَهُ کہ اللہ کے بندے اس کی طرف آنے والے ہیں جنت کی طرف وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ مَأْتِيَنْ بِمَانَ آتِيَنْ لِأَنَّ كُلُّ مَأْتَاكَ فَقَدْ اَتَيْتَهُ یعنی اللہ باق دینے والے ہیں چونکہ یہ قیدہ ہے کہ جو دیا تو کہہ دیا تو دے دیا خَبَادَ قُولُ الْعَرَبُ عَتَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ سَنَةً وَعَتَيْتُ عَلَى خَمْسِينَ سَنَةً یعنی مجھ پر پچاس سال گدھے اور میں پچاس سال پہ گدھرا تو مانا دیکھ ہی ہے اسی بات کو پکا کر رہا ہے کہ میں پچاس سال پہ گدھرا پچاس سال مجھ پہ گدھر یعنی پچاس سال ہی گدھرے تو اسی کو پکا کیا گیا بات میں مانا ایک ہی ہے لَا يَسْمَعُونَ فِيَّا لَغْوًا اَيْحَذِي الْجَنَّاتُ الْعِسَفِيَّا قَلَامُمْ سَاقِدُنْ تَعْفِهُنْ لَا مَعْنَا لَهُ كَمَا قَدْ يُوجَدُ فِي الدُّنْيَا جنت میں رہنے والے جو ہیں وہاں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوگی کوئی لغب کوئی گیری پڑی بات کتن نہیں ہوگی دنیا میں تو ہو سکتی ہے مگر جنت میں کیا ہوگا اِلَّا سَلَامًا ہر طرف سے سلام ہوگا مومن بھی ایک دوسرے پہ سلام کہیں گے تَحِيَّتْهُمْ يَوْمَيَ الْقَوْنَهُ سَلَامُ اللہ کے فرشتے بھی سلام کہیں گے وَالْمَلَائِكَتْ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَاب سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا سَبَرْتُمْ فَنِئِ مَا اُقْبَدْدَال اور سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ بھی اپنے بندوں پہ سلام فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم إِلَّا سَلَامًا یعنی استثامن کہتے لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَعْسِيمًا نَا کوئی لَغْبَات نَا کوئی گناہ کی بات إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا اور اللہ نے فرمایا کہ جنت میں وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُقْرَةً وَأَشِيَا اے مثل وقت البقرات ووقت العشیات لَا أَنَّهُنَاكَ لَيْلًا وَلْحَارًا صبح و شام اللہ کے ان کو رزق دیے جائیں گے لیکن وہاں نہ دن ہوگا نہ رات ہوگی بس اندازے سے قائم کیا جائے گا کہ اب یہ دن ہے اب یہ رات ہے اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھے رستے چلا